دوستان مرسکار میں منوسک ماشرمہ ایک بار فیر آپ کے بیچ میں ان آوازوں کو لے کر کے جو آوازیں شاید گم ہو گئی ہیں لوگ سنتر میں جو آوازیں گھوٹ دی جاتی ہیں جن کو دودھائی تلوار سے کندی کی سرکار کار دیتی ہے شاید تلوار ہی ان کے پاس ایک ذریعہ ہے جو کار دیتی ہے آواز اٹھانے کے لیے جو آواز ایک کسی راجعہ کی ہونی چاہیے وہ راجعہ جہاں چنگی سرکاریں لوگ تانترک ہوں وہاں ایک دھوان دھار ایک ایسی دودھاری تلوار چلائی جاتی ہے تلواروں سے کٹا جاتا ہے لوگ تانترک ملیوں کو مہاراست سرکار میں ایسا ہی کچھ چلا ہے لگتا ہے گھنٹے گھڑیا کا کھیل چلا ہے لگتا ہے کہ صاحب بولی بڑ جو ہے بہت مشاہ کرنے لگا ہے یہ کرنے لگا ہے وہ کرنے لگا یہی خبریں ہیں باقی خبریں نہیں ہیں اب دیوی کا پادکون کا کیا ہوگا دیوی کا پادکون جو تھیں جینیوں سے جڑی ہوئی تھیں شاید اس لیے ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور ابنی اتریوں کے ہی نام سامنے آ رہے ہیں یہ لیکن ہماری جملہ سرکار جو ہے لگتا ہے اب ٹھانچ چکی ہے کہ مہاراست میں شف شہنہ بنام موڈی ہوگا اور یہ ہونا شروع ہو گیا کہ ان سرکار نے اپنی نیت دکھا دی ہے جہاں بھی اس کے سرکاریں نہیں بنتی وہاں کچھ اس طرح کے پینتری اپنائے جاتے ہیں جہاں پر کچھ اس طرح کے فالتو کے لوگوں کو لے کے آیا جاتا ہے ان کو وائی جیڈ سرینی کی سرکشہ دی جاتی ہے جیسے کہ کنگنا راناوت کنگنا راناوت کس طرح کا ان کا وہ رہا ہے اس کے بارے میں پردان منطری موڈی جی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے بھارتندہ پارٹی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے سنسکرٹی سے اور سنسکرٹ بیچاروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ ہندوت سے کوئی لینا دینا ہے پردان منطری موڈی جی کا بس کوئی آ جائے بس حساب کتاب ہو جائے گا بچے دیکھ لیں گے حساب کتاب ہو جائے گا بچے دیکھ لیں گے بس یہی چلتا رہتا ہے اور مہاراست میں ایک نئی بڑی چیز ہوتی ہے کہ ادھا بنام موڈی ایک سیدھے سیدھے جنگ چھڑ جاتی ہے اور جنگ کا اعلان کرتے ہیں پردان منطری موڈی جی جنگ کا اعلان کرتے ہیں پردان منطری موڈی جی ایک خبر کے ساتھ جو دنک بھاسکر میں آتی ہے جس سے لگتا ہے پردان منطری موڈی جی کا دھیان چین پر نہیں ہے کسانوں کی سمسیاؤں پر نہیں ہے لیکن مہاراست کی سرکار پر ہے تو مہاراست کی سرکار کو کیسے گرہ جائے کیسے حسنتلت کیا جائے جس طرح سے مدی پردش میں کئی ساری سرکاریں گرہ دی گئیں سب کچھ کر دیا گیا تو پردان منطری موڈی جی سے ہم بھی سوال پوچھنا چاہیں گے لیکن سوال کیا پوچھیں سوال تو کرنے لیکن چھوڑا ہی نہیں ہے کیونکہ میڈیا تو انہی کی بھاشا بولتا ہے جو ان کا میڈیا پالا ہوا ہے وہ اعلان کرتا ہے اوے ادھاب جی فلانے جی دھمکانے جی پتہ نہیں کیا بے فکوفی ہیں آج کل مسخرہ فن میڈیا پر چلتا رہتا ہے لیکن یہاں پر اب لگتا ہے کہ ادھاب تھاکری بنام پردان منطری موڈی ہو گیا ہے کیونکہ یہاں کئی جو مکھے منطری ہیں ادھاب تھاکری اور سرکار میں جو منطری ہیں اور جو ساتھ میں پارٹی آئیں گٹھوندن کی ان کے خلاف انکم ٹیکس کا ایک نوٹس بھیج دیا گیا ہے دیکھیں نے صاحب کیا چطورتہ ہے کہ اس طرح سے سرکاروں کو توڑا جاتا ہے پردان منطری موڈی جی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اچھا منیجمنٹ ہے ان کا میں ان کی تعریف کروں گا لیکن یہاں مہاراست میں مہاراست کے مانوش کی بات آتی ہے اور جو مہاراست کو بدرام کرنے کی بات آتی ہے تو بھارتی انتہ پارٹی اپنی سیٹیں خود کھو دیتی ہے لگتا ہے بیناش کالی بپریت بدھے پردان منطری موڈی جی کی ہو گئی ہے وہ گیم لڑ رہے ہیں پولٹکس میں کنگنا راناوت کو لے کر کے جبکہ ادھر تھاکرے پر نشانہ لگا رہے ہیں جس کی وجہ سے مہاراست کے لوگوں میں سندیش جارہ ہے کہ یہ سیدھے سیدھے ادھر تھاکرے کی سرکار کو گرانے کی محیم ہے ایک مناثہ کی سرکار کو گرانے کی محیم ہے اب دینک بھاسکار میں چھپیو خبر کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں چنانوی حلپ نامے کو لے کر کے راشتہ وادی کانگریس پارٹی کی شرط پوار مہاراست کے مکہ منطری ادھر تھاکرے ان کے بیٹے آدھیتے تھاکرے بارہ ماتی سے راشتے کانگریس پارٹی کی سانسس سپریہ پولے سلے سمیت کچھ انے راجنیتاؤں کو انکم ٹیکس کا نوٹس دیا گیا سومبار کو مومی کی ایک پیس کانفرنس کے دوران راشتے کانگریس پارٹی پرمک شرپ آوار نے اس کی پسٹی بھی کی کہ انہوں نے اپ لگائے سرکار اپنے راجنیت برودیوں کے خلاف نوٹس بھیج کر کے پروپینگنڈا فیلا رہے شرپ آوار جیسے نیتا راجیب گاندھی جی کے جمانے کے نیتا شرپ آوار جب بولتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ پردان منطری مودی جی چون چون کے مربع بھی نہیں تھے جب شرپ آوار کی حیثیت کانگریس میں بہت بڑی تھی یہ چار قدم چلتے ہیں وہ چھے قدم آگے چلتے ہیں اس طرح سے انہوں نے عارف لگائے اس طرح سے صرف یہ لگ رہا ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی اور مودی سرکار جو ہے صرف مہارات سرکار کو کسی بھی طرح سے گرا دینا چاہتی ہے اور ایک کھلی جنگ شروع ہو گئی ہے ادھر تھاکرے اور پردان منطری مودی کے بیچ یا بھارتی انتہ پارٹی کے بیچ یا فرن بیس کے بیچ اب کس طرح سے اس کے ریزلٹس سامنے آئیں گے کس طرح سے سامنے کریں گے ادھر تھاکرے کس طرح سے سامنے کریں گے شرط پوار اور کس طرح سے جواب دیں گے پردان منطری مودی جی کیونکہ جب ادھر تھاکرے پر آروپ لگتے ہیں تو سیدھے سیدھے مہاراست کا اپمان ہوتا ہے مراتھا کی اسمتہ کو سیدھے سیدھے چوٹ پہنچتی ہے شاید یہ بات نہیں سمجھیں گے پردان منطری مودی جی کیونکہ ان کو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے ستہ کسی کا درد سمجھ میں نہیں آتا ستہ سمجھ میں آتی ہے درد سمجھ میں نہیں آتا تو ایسے پردان منطری کا کیا کیجئے گا سوپ بنا کے پی جی گا کیا تو پی لیجئے سوپ بنا کر کے کس نے روکا ہے دوستو کیسے لگا یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا اور اپنے کومنٹ دینا نہ مد بولیے گا